کیسی حیرت کی بات ہے جس طریقے سے زاویار نے آنکھیں بدلی ہیں دیکھ کر کافی زیادہ حیرانگی ہوئی ہمیں تو لگتا تھا کہ کچھ اپیسوڈ تو ایسے نکلے گی کہ اس کا اصلی چہرہ بھی نظر نہیں آئے گا خیر آپ دیکھیں گے کہ ساتھ ہی اس کی اصلی حقیقت نظر آ چکی ہے اور وہ بات بات پر ٹانے ٹشنے بھی شروع کر چکا ہے اور بار بار نیاب کو اس چیز کا احساس دلا رہا ہے کہ اس کی ہر چیز چیپ ہے اس کی ہر چیز غلط ہے اس کا ہر کام غلط ہے اور اس کو ٹھیک ہونا پڑے گا لیکن اب جا کے نیاب کو تھوڑا سار در لگ رہا ہے کیونکہ وہ تو صرف اور صرف اس انسان کے برو سے یہاں آئی تھی کہ آخر یہ انسان کیسے بدل سکتا ہے کیسے اتنی جلدی میں یہ آنکھیں پھیل لے گا اسے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا اس کی ساری پیش کو یہاں غلط ثابت ہو چکی ہیں کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی زاویار اسے بات کرتا ہے تو اس کو بات بات پر یہی کہنا لگ جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے توڑ طریقے بلکل بھی ہماری طرح نہیں ملتے ہیں اپنے آپ کو تھوڑا ٹھیک کرو تانیا کی جیسے بننے کی کوشش کرو تانیا دیکھو کتنی ویلڈریس کتنی اچھی لگتی ہے لیکن تمہیں بلکل بھی سنس نہیں ہے کپڑے پہننے کی بات کرنے کی کچھ بھی کرنے کی جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ آپ نے تو مجھے ایسے سادکی میں ہی پسند کیا تھا آخر آپ کو اتنے کیڑے اب کہاں سے نظر آنے لگ گئے ہیں مجھ تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر آپ کا دماغ کیسے پھر گیا کیسے سب کچھ بدل گیا ٹھیک ہے آپ جیسا کہہ رہے ہیں میں ویسے بننے کی کوشش کروں گی لیکن ایک بات تیہ ہے کہ یہ باتیں پہنچ جل پدل چکی ہیں سب کچھ ختم ہو چکا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ بیچاری بھابی جس کو زلط بری زندگی سے گزرنا پڑا ہے کیونکہ جیسے ہی ان کے گھر گئی تھی ان کو جس طریقے سے سب کے سامنے زلیل ہونا پڑا وہ کہتی ہے نیاب کو کہنے آپ دیکھو کتنا برا کیا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ تمہیں بات تو کرنے چاہیے اور کہنا چاہیے زاویار سے کہ آخر یہ کیا تماشا ہے تمہاری گھر والوں کے ساتھ اتنا برا سلوک آخر ایسا کوئی کیسے کر سکتے کیونکہ جیسے ہی گھر میں پڑا چلے گا تو سب کافی پریشان ہو جائیں گے لیکن بیچ جانج یہ سارا ماجرہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور نیاب کو اپنے پاس بلاتی ہے اور نیاب کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو نیاب تمہیں بہت سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا بہت سمجھ کر سارا کچھ کرنا ہوگا کیونکہ یہ ساری باتیں بلکل ناکاپلے برداش ہیں تمہارے لیے لیکن یقین مانو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں زاویار کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی اور امید ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بلکل سنسیر ہو جائے گا تم بلکل پریشان مت ہو ٹینشن مت لو جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ وہ آگے سے کہتی ہے کہ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ زاویار نے مجھے نہیں سمجھا اور انڈا میرے اوپر ہی ٹانے ٹشنے شروع کر دیئے ہیں میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ سب سے مختلف ہیں لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ہی ہیں اور ان جیسے ہی ہیں ہاں جی تربیت آڑے آ چکی ہے اور وہی ہو رہا ہے جو اس کی ماں کرنا چاہتی تھی زاویار کی ماں کافی خوش ہے کہ ان کا بیٹا بلکل صحیح اس کے نقشے قدم پر چل رہا ہے پتہ نہیں کیوں نایاب بیچاری کے نصیب اس جیسے انسان کے ساتھ جڑ گئے اور اس لڑکی کی زندگی تباہ برباد ہو کر رہ گی کیونکہ اس بیچاری نے جو سوچا تھا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا سارا کچھ الٹ پھلٹ ہو گیا یعنی آتے ساتھ ہی ان لوگوں نے اس کو زلیل کرنا شروع کر دیا لیکن اس کے دادی اپنے گھر میں کافی پریشان ہے اور سوچتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ضرور ہے جس کی وجہ سے میرا دل بہت پریشان ہے لیکن سب اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں زابیار اس کو بہت خوش رکھے گا دیکھ لینا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا صرف اور صرف آپ دیکھیں گے کہ زابیار جو ہے اس کو تکلیف دینے کی کوششوں میں مگن ہے کیونکہ اس کی جو تربیت ہے وہ اس کے سامنے آ چکی ہے وہ چاہے لاکھ کوشش کر بھی لے لیکن اپنے ان سب چیزوں سے دور نہیں جا سکتا اپنی چیزوں کے ساتھ ہی وہ رہے گا اور ایسا ہی کرتا رہے گا بہترین ٹراما سرل تلی ندان کی اس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انہیں آپ کو اب پتہ چاہ رہے کہ اس کی زندگی تباہی کی طرف آ چکی ہے کیونکہ جس طرح سے اس کے گھر والوں کو ظلیل کیا جا رہے اور بات بات پر دکارہ جا رہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زابیار اس کے ساتھ بلکل مختلف ہے یعنی کہ اس سے بلکل مختلف ہے اور وہ ویسا نہیں ہے جیسا وہ سمجھ رہی تھی کیونکہ پہلے تو وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ اس کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے اور سارا کچھ ٹھیک کر دے گا لیکن اب جا کر اس کو ان سب چیزوں کا انتاظہ ہو چکا ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے لیکن وہ کافی زیادہ پریشان ہے اور سوچتی ہے کہ آخر یہ کیا ماجرہ ہے لیکن یہ ساری باتیں اپنے گھر میں بتانے سے گریز بھی کرتی ہے کیونکہ جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ اس کے گھر کا سارا دیا ہوا سمان کس طریقے سے واپس بھیجا جا رہا ہے تو وہ کافی شرمندہ ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آخر یہ سب کیا ہے میرا دیا ہوا سمان نوکروں کو دیا جا رہا ہے کیا میری یہی عزت ہے اس گھر میں آگے سے زابر اس کو کہتا ہے کہ یہ بات تم اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھنا کہ میں کبھی بھی تمہارے گھر والوں کو اس طریقے سے امیت نہیں دے سکتا کیونکہ جس طریقے سے وہ یہ سارے تماشے کرتے ہیں مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہیں خاص طور پر تمہاری بھابی کا یہاں آنا تمہارے گھر والوں کا یہاں آنا دیکھو ہمارا اور آپ لوگوں کا بلکل مقابلہ نہیں بلکل مختلف ہیں ہم لوگ اور یہ بات جتی جلدی ہو سکے تم اپنے ذہن میں بٹھالو تو بہتر ہے تم بے شک جاؤ وہاں پہ لیکن میں ان کا آنا یہاں پہ بلکل بھی پسند نہیں کروں گا اور وہ لوگ یہاں پہ بلکل نہ آئے اب جا کر بیچاری نیاب کو ان سب چیزوں کی اکل آ چکی ہے اور اس کو سمجھ آ چکی ہے کہ وہ کتنی بڑی بیوکوفی کر گئی اس انسان پر یقین کر کے آخر کیسے وہ اس انسان پر یقین کر سکتی ہے اس چیز کا اندازہ اس کو ہو گیا ہے لیکن دل ہی دل میں وہ پریشان تو ہے لیکن پھر بھی سوچتی ہے کہ آخر وہ کیا کرے کیونکہ جیسے ہی گھر میں پلا چلے گا تو سب کافی پریشان ہو جائیں گے لیکن بھی جانج یہ سارا ماجرہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور نیاب کو اپنے پاس بلاتی ہے اور نیاب کو سمجھاتی ہے کہ دیکھو نیاب تمہیں بہت سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا بہت سمجھ کر سارا کچھ کرنا ہوگا کیونکہ یہ ساری باتیں بلکل ناکابلے برداش ہیں تمہارے لئے لیکن یقین مانو میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں زافیار کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی اور امید ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بلکل سنسیر ہو جائے گا تم بلکل پریشان مت ہو ٹینشن مت لو جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ وہ آگے سے کہتی ہے کہ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ زافیار نے مجھے نہیں سمجھا اور انڈا میرے اوپر ہی ٹانے ٹشنے شروع کر دیئے ہیں میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ سب سے مختلف ہیں لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ہی ہیں اور ان جیسے ہی ہیں ہاں جی تربیت آڑے آ چکی ہے اور وہی ہو رہا ہے جو اس کی ماں کرنا چاہتی تھی زافیار کی ماں کافی خوش ہے کہ ان کا بیٹا بلکل صحیح اس کے نقشے قدم پر چل رہا ہے پتا نہیں کیوں نایاب بیچاری کے نصیب اس جیسے انسان کے ساتھ جڑ گئے اور اس لڑکی کی زندگی تباہ برپات ہو کر رہ گئی کیونکہ اس بیچاری نے جو سوچا تھا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا سارا کچھ الٹ پھلٹ ہو گیا یعنی آتے ساتھ ہی ان لوگوں نے اس کو ضلیل کرنا شروع کر دیا لیکن اس کے دادی اپنے گھر میں کافی پریشان ہے اور سوچتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ضرور ہے جس کی وجہ سے میرا دل بہت پریشان ہے لیکن سب اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں زافیار اس کو بہت خوش رکھے گا دیکھ لینا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا صرف اور صرف آپ دیکھیں گے کہ زافیار جو ہے وہ اس کو تکلیف دینے کی کوششوں میں مگن ہے کیونکہ اس کی جو تربیت ہے وہ اس کے سامنے آ چکی ہے وہ چاہے لاکھ کوشش کر بھی لے لیکن اپنے ان سب چیزوں سے دور نہیں جا سکتا اپنی چیزوں کے ساتھ ہی وہ رہے گا اور ایسا ہی کرتا رہے گا